محمد و بارک و سلم و سلو علیہ پر البشر میں آپ روحوں کو خوشان بیت کریں گے ربزان اس وقت پرویلیول کی خاصی ٹرانسپیشن ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے ہم چاہیں گے مفتی اسمانگا لیس شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اس سے بقاعدہ آغاز کیا چاہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیدین صدق اللہ العظیم سمان اللہ ماشاءاللہ جزاکراللہ اور اب محمد عمر سے مزارش کریں گے حمد باری اللہ پیش کرنے کے ساتھ اتحاصل کریں قابے کی رونک قابے کا منظر قابے کی رونک قابے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر قابے کی رونک قابے کی رونک قابے کی رونک قابے کی رونک بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یاد آ گئی جب قابے کی رونک کیا بہت مولا تیرے کرم کی کیا بات مالا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل جی یہ سیکمنٹ بھی ہمارا رہا ہوتا ہے جس میں ہم اپنے مہمان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ عروج زہرہ موجود ہیں جو کہ انگلیش سپیکنگ ایکسپرٹ ٹیچر بھی ہیں دی جپین ہاؤس ایک ایسی اکائیڈمی ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ یہ اپنا پروگرام انگلیش لانگویج کے کروار رہی ہیں ان سے بہت ساری بات کریں گے ایمفل کر رہی ہیں ان سے اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے بہمان محمد تہا ہے روزانہ کا بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ جو میں کپڑی ویئر کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارے ڈزائنر بھی ہیں اور حبیب کلیکشن کے یہ اونر بھی ہیں تو ان سے بھی بہت ساری گفتگو رہی گی اس کے ساتھ ساتھ مولانا بشر ببشر سوریا اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مدنی ٹریول اینڈ ٹوریزم بائی ابوزر سنگھتالو کے انسی ٹوریزم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ضرور ٹریول کے حوالے سے آپ لوگ کا شکر ہے کہ آپ لوگ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ اب ہم حدیث کی جانے بڑھ دیں نہیں ہم پہلے اپنے سپانسر کا شکریہ آگے لگے چلتے ہیں پروگرام کو ہمید یہ سپانسر کیا ہے داشی انٹرنیشنل جن کا کہنا ہے چکن پاوڈر کھانے میں لائے مزہ مور یا مور مزہ چکن پاوڈر ان کا جی چکن سپریڈ ہے ویپنگ پریم ہے چاکلیٹ سپریڈ ہے اور بہت کچھ اچھے آئٹمز آپ کو ان کے پاس ملیں گے ساتھ ہی ساتھ گلشن کچن جن کا کہنا ہے لا جواب کھانا اور امریکن اسٹھائٹک کلینک آپ کا شکریہ اگر آپ کو ہیر کے کوئی ایشو ہے یا سکن کے کوئی ایشو ہے تو ضرور جا کر ریزولف کروائیے فان سینٹس کا بہت بہت شکریہ اور آج کی میری ڈیزائنر جو ہے وہ ہے نورین ابباز جن کے برینڈ کا جو نیم ہے وہ فیبریکولوجی ہے اور بہت اچھی کلیکشن ہے ان کی آج میں نے ان کا جریس جو ہے ویئر کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی زیبت اس بکلکس کے ساتھ شکریہ ادا کریں گے الہفیس بیلڈرز کا جن کا ایک بہت خوبصورت مال جو کہ سونی مال کی نام سے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بزنس کرنا تو اس کے لئے بھی آپ آسان اقساب پہ اور ففٹی پیشن ادائیگی کر کے وہی رہتے ہوئے ایک سال میں ادائیگی کر رہے ہیں اور اپنی شاپ یا اپنی بزنس کے مالی بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ہیں بائی آرگانک فارمز کا جن کے انڈے بہت ہی مشہور ہیں اور خاص کر کے تازہ انڈے ہیں اور براؤن جو ایک بریڈ ہے لومین کی اس کے یہ تازہ انڈے فروف کرتے ہیں لا کہنے ڈیانا چلڈنس اکیڈمی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کا تابون ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی موجود ہے اور ایک نیو مانیجمنٹ کے ساتھ ایکسپیرینس مانیجمنٹ کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں مانٹی سری سے میٹریکولیشن کا آپ کا پورا سسٹم ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں نور تازم آباد میں آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہم شکریہ آدھا کریں گے ہمیشہ کی کلیکشن کا جن کی میں نے آج بھی کپڑے جو ہیں وہ ویر کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم شکریہ آدھا کریں گے ڈی زو بو ڈی زو بو ایک نیا ایسا برینڈ ہے جو کہ لیدر کی تمام ورائیٹی جن کے پاس موجود ہے ان کا جو ٹائگ لائن ہے وہ بہت ہی اچھی ہے کہ ہین میٹ پرفیکشن سیکنڈ ان کا ہے پاکستان پریمئر لیدر میروفیکچر ہیں آپ لیدر کی جاکٹ ہو لیدر کے والٹ ہوں لیدر کے بیلٹ ہوں اور طرح طرح کی جو چیزیں لیدر سے تیار ہوتی ہیں پاکستان کا پہلا برینڈ ہے جو کہ پاکستان میٹ ہے تو آپ نے اس کو بھی ضرور سپورٹ کرنا ہے چی بلکل آگے بڑھیں گے بلکل آگے بڑھیں گے اور اس وقت سلسلہ ہے ہمارا سیگمنٹ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کی ہماری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے کوئی شخص اماندار نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے جی بفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكُ رَوَاهُ الْبُخَارِي آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے یاد رکھئے رب کا قرآن کلام الہی کلام اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سول حجرات کے اندر اشارت فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ یہ تمام مؤمن جتنے بھی ایماندار ہیں ایمان کا کلمہ پڑھنے والے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ اس میں بھائی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لہٰذا یہاں پر جو یہ حدیث مبارکہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے قلب کے اندر دل کے اندر اپنے بھائی کے لئے خیرخواہی کا جذبہ نہ رکھے اس کی تشریح کے لئے آپ علیہ السلام کے ایک اور حدیث کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی ویدی کہ مسلمان تو ہے ہی وہی آپ علیہ السلام خود تشریح فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو ہے ہی وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اگر آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت عبرو محفوظ آپ مسلمان آپ کے ہاتھ سے دوسرے کی جان اور مال محفوظ آپ مسلمان ایک اور محدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے مزید کھول کر رشاد فرما دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی تنہا جگہ پر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا اس کے آخر کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تین چیزوں کو حرام قرار کر دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز اس کا مال دوسری چیز اس کا جان اس کی جان تیسری چیز اس کی عزت اور عبرو لہذا آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ سے دوسرے کے اگر مال اور جان کی حفاظت کر رہے ہیں کم از کم اس درجے میں کہ ہماری ذات سے دوسری کو تکلیف نہ پہنچے کم از کم اس درجے میں کہ ہماری زبان سے دوسری کی عزت اور عبرو اور اس کی چادر جو ہے تارتار نہ ہو لہذا ہم یہ اس بات سے اندیشہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں واقعی کچھ نہ کچھ اسلام والے اور مسلمان والے گرڈز ہیں لہذا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جو ہے کامل مومن اور کامل مسلمان اس وقت بنیں گے جب ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان مال اور اس کی عزت عبرو محفوظ ہو اللہ تعالی ہمیں کامل مومن بننے کا اور مسلمانوں کے ترق پر چلنے کی توفیق اطاف کریں آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد عمر صاحب آپ سے درخواست کریں ناتیر سلیم انگول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں بردو جولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے با لا نہیں جاتا بردو جولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی شکریہ سجدے میں سر کٹا کہ محمد کلال نے زندگی بخش دی بردگی کو عبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا کملی والے کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی بردو جولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سبحان اللہ وآشان اللہ جزاک اللہ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جانے بریک پر واپس آ رہے ہیں ہماری صد بندے رہے گا شامدید آپ کو میں ہیں جب دل اول کے سپیشل ٹرانسکوشن آمدیں خیر و بشر میں اور میٹرون نیوز کے جانب سے ہماری جانب سے ہم بھی تھوڑا بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جانب سے اس خیر و برکت کے اپنے ترین ذکر پر ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اور آپ مہمانہ نہیں گیا میں سے تعریف کر رہا بلکل جی ایسا ہی ہے تعروف تو ہم پہلے بھی کروا چکے لیکن تعروف جو ہے نا وہ میں اگر عروج زہرہ کی بات کر رہے ہیں عروج سے رہے سچا تو میں سوال کر رہے چلنے سٹارٹ کیجئے پھر عروج سے ہی صاحب میں نے کہا یہاں سے شروع کر لے عروج تک میں سلکتا ہوں چلنے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس وقت مباشر صاحب موجود ہیں مباشر صاحب خاص کر کے اس وقت کر دیکھیں تو مدری ٹورز ان ٹریولز اور اس کے ساتھ ساتھ بھائے حافظ ابو بکر تو یہ اتنا بڑا ایک تو نام ہے اور دوسرا یہ کہ کیا کیا فیس فائسلٹیز دے رہے ہیں سلام علیکم حالیکم سلام علیکم مثل میں یہ ہمارا ایک نیا ایک بزنس ہے ایک کوشش ہے پہلے سے تو ہم اس کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب اس کو ہم نے نیا ایک سسٹم دیا ہے اور ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوئے ہیں حافظ ابو بکر مدری مشہور سناخہ ہے کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے دنیا بھر میں یہ مشہور ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے کہ یہ حج عمرے کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں عموماً لوگ کو اس سفر کا پتا نہیں ہوتا اور زندگی میں بڑی مشکل سے جمع پنجی کے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں تو اس میں بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو علامہ کی موجودگی میں اور ناتخان کی موجودگی میں اور ایک منظم ترتیب کے ساتھ ہم نے اس کو قافلے کی شکل میں چلانا شروع کیا پہلے یہ فردن فردن لوگ جاتے رہتے ہیں پاکستان میں قافلے کی ترتیب عموماً ہوتی نہیں ہے تو اس ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ شروع کیا ہے تو یہ کام ہمارا انشاءاللہ آگے چلے گا اور ہمارا یہ ایک بڑا گروپ بھی جا رہا ہے بھی ڈسمبر میں ماشاءاللہ اچھا عمرہ اور حج اس کے علاوہ اور ٹیوریزم کے حوالے سے کرے بات کرنے تو ٹیوریزم میں اور کیا چیزیں ہیں عمرہ اور حج کے علاوہ یا صرف عمرہ اور حج ابھی اس وقت ہمارا فوکس صرف عمرہ حج پر عمرہ اور حج پر یہ ہمارا مین فوکس ہے آنے والے وقتوں میں اس میں کافی چیزیں ہم بڑھاتے جائیں گے بہت چلی ٹکٹو کا بھی ہے اور پھر سارا سسٹم بڑھے گا صحیح آتھا چلے جی تہا کے جانے بڑھیں گے دیکھیں آج تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈریس پہنا ہو یہ تو کریڈٹ آپ نے اپنے آپ کو لی دیا تو واجہ یہ کہ اچھے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت شکریہ اور آنے والے مستقبل کے لحاظ سے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اس حساب سے ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں وقامیں بھی اس حساب سے اضافہ ہوتا رہتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ دے بائے دے آگے سے آگے انکلتی جاتی ہے کوشش کریں کسٹومر کو اچھے طریقے سے ساتیسائی کریں جی بلکل مطمئن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کلائنٹس کو اور چیزوں کو بھی مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کالٹی مینٹین رکھنے بہت ضروری ہوتی ہے اس اب چیزیں باگی انشاءاللہ اب کامنگ ٹو برانچ کی اوپننگ ابھی ہمارے جاری ہیں تو اس میں بھی آگے اور فوکس ہے کام پر ہی فارشی بہترین بہت خورتی ہے نا اکتہ ہے نام ٹھیک لیا تھا ٹلحہ لیا اب تو ٹلحہ بول دیا ٹلحہ پھلے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک نا اپنے پر یہ امدرسیننگ دے گئی ہے آپ کی بار روی کو ٹھیک لیا تھا تو میں نے کہا یہ آپ کیوں مسکرانے ہیں نام ٹھیک لیا ہے چاہیے اچھی بات مسکرانے چاہیے ارودزارہ کی طرف بڑھتے ہیں روزارہ کے جیسے بھی بریک میں بات کر رہے تھے مکتار کے چھوٹی سی کورنا اور اتنے سارے بڑے بڑے کام کر رہی ہیں پڑھنا پڑھانا بہت سارے چیزیں ایک ساتھ کرنا اور پھر ایمفل کے لگری آسام نہیں ہے یہ کرتے ہوئے بچوں کو بھی پڑھانا اور پھر انگلیش لانویج آپ نے سوچ لیا کہ پڑھانی ہے سب کو اس لانویج کی طرف لانا ہے یہ کیا کیوں؟ اتنے سارے کام کر رہے ہیں اسلام علیکم ملکم سلام جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایج تو مہتر نہیں کرتی اگر ججبہ ہو اور انسان موٹیویٹی ہو تو پھر سارے کھیزیں بے کار ہیں اور کامیاں بھی وہی ہوتی ہیں جو انسان چھوٹی زندگی سے حاصل کرنا شبک ہے مرشلو ایمفل ہے جیسے کام کر رہے ہیں بکر ایمفل ہے جیسے کام کر رہے ہیں جیسے کام کر رہے ہیں جیسے کام کر رہے ہیں اگر دوسروں کا ایدوکیٹ کرنا ہے تو پھر خود بھی ایدوکیشن ہونے آپ کے باس ایک آلا لیویل کے ضروری ہے بکر ایمفل ہے پکستان میں اتنا زیادہ اس کو بڑھتا جاہا ہے میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لینگوگز پڑھائی جاتی ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ انگلیش لینگوگز تو ایچ سا یونیبرسل لینگوگز اور نوانی ایسے کام کرتے ہیں تو خالی نہ صرف انگلیش لینگوگز بلکہ ہمارے جو پرگرام ہیں ساجاتیت jobs ایل کے فرمایاں جانتے ہیں سیزم کیا ہمارے جانب میں بہت سے سیزم کیا is کیا grasp ہم ساتھ س cresrie س asks انگلیش دفکلٹیھ ریڈی گی ورنید 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 آنے ایس فٹس یہ میرے ایسی بکل دفکلت بیشتر ہے اور کیونکہ یہ دیکھے جائے تو ہم ایک اس نیشن میں رہے ہیں جہاں پر انگلیش بہت زیادہ ضروری ہے اس جانید آف این آر تو اس سے کوئی دینائیں نہیں کر سکتا تو اگر کسی کے پاس بہت کم ٹائم بھی ہے کوئی دو مہینے میں بھی سیکھنا رہے ہیں تو اللہ علم دللہ کے ساتس فیکٹری ریزلٹ ہمارے پاس موجود ہیں فیضو پہ بھی موجود ہیں اور سرینٹ بولنا شروع کر دیتا ہے سو یہ میرے پرگرام ہے اور وزن جو ہے وہ آپ کا واسٹ ہونے چاہیے مجھے اس کو ایکمپلش کرنے کیا ہوتا ہے سو ایٹس میرے ایکشوال میرے ایٹس میرے دریم تو بی مور سکسیسول ہی مرے فیوچر مجھے خی ceramہ شروع کرنے کیا سو اس و نمیلے sent meekai ہے چاہشوال میرے پی trucs بھی ملیس ایکوار چیزیار کا ملین یعقل کر ریگر کرانے کیا سو سوچوں hatی جو بھلی سو چند بننا Ừر ڈوڈوڈنٹ ان کی کشک رہے کر لگه سو jako 7 VBs اور 7.5 VB:「 کمار ایک ٹھرج ریگر ہے ملین قرار بھی ماری سوچوں کا shutterz بھی ہے کیا پاکے چیک کریں اور جب ایک ستودنٹ آتا ہے وہ دیکھتا کہ کہ دیچر کو بھی ایک لرننگ فیز میں اور امفل کریں ہیں پھر فرہا زیادہ موٹیویٹی ہویا جا ہے آپ انگیس میں امفل کریں ہیں امیسی بھی امفل کریں ہیں امیسی بھی بزنیس ستیڈی اس کے لئے یعنی ملتون مجھے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایسی کاملت نہیں ہے؟ کہ جی ان کو اچھے بینج لینے ہیں یونیورسٹی سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو یقینی طور پر دی جیپین ہاؤس ضرور آئیں آپ کے پاس؟ جی بلکل وہ وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آن لائن کلاسز بھی دیتی ہوں اور میری جو ٹائمنگ ہے وہ وان تل نائن ہے آن کیمپس ایکچولی ایٹس لوکیٹیڈ آن دی مین گل برگ تو اب ہمیں آن کیمپس بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اور میرا نمبر بھی موجود ہے فیس بک پہ بہترین بلکل جی ہم آئیں گے اپنے مبشر بھائی کی جانے مبشر بھائی ظاہری ہے آپ ٹیولنٹو ور کا سارا سسلہ کر رہے ہیں آپ نے جس طرح سے کہا کہ عمر اور حج آپ کروا رہے ہیں تو ریسینٹی جس طرح آپ کا ایک اور ڈیسیمبر میں پورا ایک کاروان جا رہا ہے تو کیا اس کے علاوہ جو عمرے ابھی جو چل رہے ہیں کیا اس عمرے میں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ خاص کر کے بڑا مشکلات لوگوں کو فیز ہو رہی تھی جب یہ جا رہے تھے اپنا ویزا ایشو کروانے کے لئے تو کیا اس میں بھی کوئی رسٹرکشنز ابھی ہیں یا رسٹرکشنز ختم ہو چکی ہیں یہ وقتاً فوقاً کبھی کبھی آ جاتی ہیں اومن ایسے کوئی مسائل ہے نہیں ویزے میں لیکن کبھی کبھی آ جاتی ہیں جیسے ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ وہاں جا کر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی ویزے میں مسائل آتے ہیں صحیح تو پھر کچھ چیزیں ہمیں بھی جاتی ہیں ایسے کوئی مسائل آتے ہیں ہمیں بھی جاتی ہیں اور بھی جاتی ہیں اور بھی جاتی ہیں آج کیسے بسوٹ کوئی گائیڈ لائن ایسی ہے جو کہ ہم اپنے جو بی برس انکھوں بتانا چاہیں کہ یہ گائیڈ لائن ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے بس یہ کہ اس سفر میں یہ ایک عاشقانہ محبتانہ سفر ہے تو اس سفر کے اندر ہم سیکھ کر جائیں عموماً کافی سفر ہوئے عمرے کے اور حج کا بھی سفر ہوا ہوتا ہے یہ کہ اس سفر میں ساری تیاریاں تو ہو جاتی ہیں ہوتل کی بھی تیاری ہو جاتی ہے اور احرام وغیرے کی خریداری کی اور واپسی میں پھر ساری خریداری کی تیاریاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ جو ایک عشق کا اور عاشقانہ سفر ہے نا اس سفر میں اس کو کرنا کیسے ہے عمرہ کیسے ادا کرنا ہے جس سے آدمی کی زندگی بدلے جس سے آدمی کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو کہ یہ سفر عام دوسرے سفروں کی طرح کا سفر نہ ہو وہ کوئی چیزیں عموماً نہیں ہو پاتی تو اس کے لئے یہ کہ اس پر فوکس ہو یہ سیکھ کر جائے جائے جس کی ہم نے کوشش کی ہے اور اسی کے لئے ہم نے علماء کی موجودگی میں یہ خافلہ نکالنے کی کوشش کی ہے صحیح بہترین بلکل اور جس سے مفتی صاحب سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے تو آج کا جو سوال تھا میرا صاحب کی فرصہ مختصر رکھئے گا ریاکاری دکھاب اور بنا بٹی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موشرتی اعتبار سے تو اس نے اپنی جڑے بلکل گار چکے ہیں اسلامی اعتبار سے دیکھنے تو کیا وعید ہے اس کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اخلاص عبادت کی روح ہوتی ہے ہر کام بنفس نفس عبادت تو ہوتا ہی ہے لیکن اگر مباہ کاموں میں بھی اخلاص شامل ہو جائے تو وہ مباہ کام بھی عبادت کے زمدے میں آ جاتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس لیاکاری سے متعلق فرمائے کہ یہ ایک ایسی معمولی چیز جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی معاشرے کے اندر واوا بھی ہو جائے اس میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ ریاکاری دل کے مرض کے اندر سے حامل ہے اور دل جو ہے یہ نیتوں کا محل ہوتا ہے انما الاعمال بن نیات اعمال کی بنیات نیتوں پر ہی ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ نہایت سخت ہے کہ جو شخص اس نیت سے نماز ادا کرتا ہے کہ اس سے ریاکاری اس کی مراد ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا پریزگار نمازی پریزگار سمجھنے لگ جائے جو اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا روزہ دار سمجھنے لگ جائے جو راتوں کو قیام اس لئے کرتا ہے سمجھیں کہ یہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے بڑا ہی نیک صفات آدمی ہے تو آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا الگ نام لے کر اس کے آخر میں فرمایا فقد اشرا کا اس کام سے اس کی مراد اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ یہ جو ہے لوگو کی خوشنودی کیلئے کر رہا ہے یعظہ یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری جو ہے وہ پھر گمراہی کی طرف اور اللہ کی نرازی کی طرف لے کر جاتی ہے اور پھر ہر کام کے اندر اللہ کی رضا اور اخلاصی شامل ہونا چاہئے چھیک ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزا کر اللہ اور یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جانے بریک پر واپس آرے ہمارے ساتھ بند رہے گا ایک بار پھر سکر ترہا خشامد اید آمد اید خیرال بشن اور اب سوال کریں گے آپ اروج سے بالکل جی اروج زہرا ازائری ہے ازائری آپ اپنے اچھے طریقے سے اپنے کام کو لے کر چل دیں تو بچپن سے شوق تھا کیا جرنی تھی ہے پوری بھر ستہنکہ بھی شوق ہے اور پھر میرا فارے پھر بھی بھیک میں کا اچھے طریقے میں لہذا چلید رہے ہم ساتھ ہے یہ میرا جرنی ہی ہے دوسری کہ مای میں ملد رہے ہوں بھر سکر بھر تمہارے چلید بھی بھیکمارے شکریہ لیکن اینکے میرا پروفیشن ہے یہ میرا پیشن ہے بہترین ملکل جی اب آجاتے ہیں تہا سوچ کے آپ نے کہا ہے کہ غلط تو نام نہیں لے گا آجاتے ہیں پھر ایک تھرہ چھوٹے سے پاز ما رہا ہے تہا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے چار آپ کی برانٹیز بھی ہو گئی ہیں ابھی کچھ نئی اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے جیسے کہ آپ ابھی تو ہمیں بنا کے دے رہے ہیں تو صرف ہمیں بنا کے دے رہے ہیں کوئی میک ٹوم آرڈر ہے یا آپ کے پاس گارمنٹس کی پوری سمجھنے کی ورائیٹی موجود رہا ہے ابھی دراصل ہم لوگ جو آگے زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس پر ہمارے پاس مین فکلیٹی آ جاتی ہے کہ جہاں میک ٹو آرڈر کے ساتھ ساتھ دیڈی ٹوہر بھی دیں اور پھر ہوسیل کی طرف بھی ہمارے پاس کچھ رو جان ہے جو بلک آرڈر ساتھ ہیں بہار انٹرنیشنل آرڈر سوگر جو آتے ہیں ہاں میکنی چای رہے ہیں جل45 رہے ہیں یں انٹرنیشن رہے ہیں اور ساتھ ہیں بہتے ہیں ہمارے پاس آز 87 م crim decade چیزیں ہوتے ہیں ما شروع ہے اور ہوں پر خواست کریں تو سارے چیزیں دیکھ باہل کر کے ہم آگے کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہم آگے کس طرح سے گروپ کرنا ہے پھر ساتھ ہوم ٹیکس ٹائل میں ہم نے سٹارٹ اپ کیا ہے تو اس پر بھی تھوڑا سا فوکس ہے یہ سب چیزیں بہترین بلکل جی ایسا ہی ہے اور مباشر صاحب ظاہری آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے بات آئے گی مدری کے حوالے سے ظاہری ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹریول ایجنسیز تو بہت ساری ہیں پوری پاکستان میں رن کر رہے ہیں اسی طریقے سے کراچی میں تو بے شمار ہے بے شمار ہونے کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اکسور بیشترانہ مزاری نیو سے بھی تھوڑا سا لنک رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کمپنیز چونہ بھی لگا رہی ہوتی ہیں تو کسٹومر کیس طریقے سے اس چیز کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں جانتے اس چیز کو کہ ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس والیڈیٹی ہے اس چیز کی بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا خود اپنی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ آدمی سوچ سمجھ کے صحیح لوگوں کا انتفاق کریں اور یہ اس میں چونکہ علماء بھی ہیں اور ویجن بھی ایک اچھا ہے کہ اچھے پلیٹ فارم پر اچھا کام کرنا ہے چونکہ اس میں دھوکہ وغیرہ بہت زیادہ ہے اور لوگ بولتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں کہتے ہیں کہ یہ فلاں نامور ہوٹل ہے اور نیچے بلکل چھوٹا سا سیمیلر لکھ دیتے ہیں اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے حاجی تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ یہ والے ہوٹل کا نام تھا وہ تو براوہ اس میں جگہ نہیں ہے اور پھر دوسرا کوئی ایسا مل گیا کہ وہ بالکل اس کے مقابلے نہیں ہے تو اس میں یہ چونکہ مسائل ہوتے ہیں اس میں پھر تھوڑا سا آدمی اس طرح دیکھ لے کہ بھائی کون اچھے کام کرنے والے ہیں نامور ہیں اور پھر بعد مرتبہ ہم تھوڑا سے پیسے بچانے کے چکر میں نا سستے کے چکر میں ایسے لوگ کے باس چلے جاتے ہیں جن کی کوئی مارکٹ میں وہی نہیں ہے وہ ایک سے دوسرا دوسرا تیسے سے لے گر غلط چیز کو آگے چلا رہا ہے تھوڑے اچھے لوگ کے باس جائیں تھوڑے نامور لوگ کے باس جائیں اور جن کا کام اچھا ہے پوچھ کر چلیں تو انشاء اللہ چیز اچھی ملے گی اور فائدہ ہوگا ہرورج آپ کی طرف آ جاتے ہیں مائک لے اپنا جلدی سے اچھا لینگویج بیسے تو انگلیش اسا لینگویج و لینگویج کہتے ہیں جی محول سے ہی آتی ہے بات کرنے سے آپ جیسے ایک لینگویج آپ اس کو پرد نہیں سکتے ہیں نا سبجکت اس طرح کریں گے لیکن آپ اس کو کورس کے لارے گا رہی ہیں زیارے ٹائم بھی زیادہ دیتی ہوں گی اور بچے بچوں کے لیے ساتھ ایسے ٹاسک بھی دیا جاتے ہیں وہ بچوں نے کیا کہ پورا آئلز کے لئے ساتھ بیند اٹھا لئے اور کالفائر کر کے اس کے بعد وہ بچے آیا اور انگلیش بواد ہی نہیں کر رہا آپ سے کیا لگتا آپ کو نہیں آئی سا نہیں سکتا کیونکہ آئیلز میں جب انہوں نے ایکزامنر کو ٹیکل کر لیا اور ان کے ایڈ بیند آگئے انگلیج کے لئے نہیں لیتے وہ سلیب بس لیتے ہیں جیسے سندی پڑھدی ہیں یہ ساری وہ بھی لانگویج ہے جیسے سائنس پڑھنی ہے میں 2017 transacted انہوں نے ایک v ہیں جیسے سارے دائی بز incarnation vind ہم رہے ہیں جیسے دا دیں گے کب نہیں کا حصول اگران پڑھ م دے گے جیسے سام کوچک کر بستنیجتگ دیں گے لجوا سے دیکھنے یا ایک زیارہ ایک ہیٹرینی کیا کچھا ہے اس کو یقین مجھے زیادہ ہیں اگر کجایے آپ اپنے زیادہ ہوگیا ہے تو وہ دوبارہ حسین کیا کیا ہے بہت سارے علاقے سبینے ہیں جسی بھی ان کے حال شکروں کو نمیمهاز کم اپنے عملی سے باپرین کرنے ہیں تو اپنے اپنے ایلز وقتی سے نمیم سا بے ہیں جب ان کیا بھی کبھی اپنے سياسی بھی کوئی مجھے آنے ہیں اگر اپنے اپنے سارے علاقے سرے والدان جو آپ کیا جاؤں کسی ملکھا ہے جو وہ نیک لئے انجازہ ایز بیزنس کسی ایز بیزنس کسی ایز ابی جانب ہے لیکن پیاما کسی ملکھا ہے تحصمی سے پیغنیر موڈیولیر ساتھ چیز جاتا ہے اس کا بیناہ ساتھ چیز جاتا ہے اگر آپ پیڈیایی تا در این وارمنٹ ہے اگر صرف بھیجی بہتی ہے اگر برنا ہے تو روز کیوں کرے ہے را فابطاك سوال کرتا ہے چھتا ہے انچ میں نے آپ کو اپنے DAVID پس sac 52 فرش را чем bought جو خود کرتے سیارے پاس کچھ قول ملتے ہیں تم کس کو جالتے کریں لازمیسیج لے لیے تاکہ ہم آئے پھر ایک ستام کے جانے بڑھیں سر ہے آخری میسیج کیا دینے چاہیں گے خاص کر کے لوگوں کو جو دیکھنے ہیں ان کو اسی ہے کہ اپنا یہ کبھی بھی اس سفر میں جانے کا ارادہ ہو تو اس کے بارے معلومات لے لیں اور تھوڑا سا اس کو سیکھ کر جائیں اور لوگوں سے پوچھ کر مناسب لوگوں سے باعتماد لوگوں سے اپنا ویزے کا اور ہوتل کا اپنا باعتماد نام مدنی ٹابلنٹ ہاں یہ مدنی اصل میں نام ہے مدنی ڈاٹ پھر اس کے نیچے ہے بھائے حافظ ابو بکر مدنی مشہور ناتخا ان کے نام سے یہ ایک برینڈ بنا ہے تو انشاءاللہ آگے آگے آپ دیکھیں گے اس کی مزید مشہوری ہوگی نام ہوگی کہ تاکہ عبادت کا جو جو لوگوں کو انفرمیشن تو دیکھتی پرا خود ساتھ چلیں گے اور خود جو ہے نا عمرہ پورا قدم بقدم سفر میں ہم ساتھ ہوں گے ٹھیک سبحانہ پورٹل میں بھی اوپور سفر میں ہم ساتھ اب مفتی صاحب سے میسیج نہیں لینا آپ نے مکل مفتی صاحب کیا میسیج لینا چاہیے مکل 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 محمد رحمان و رحیم میں جو ہے مدنی ٹریول کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ایک جو ہے بات کرنا چاہوں گا چونکہ ابھی میرا سفر ہوا بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے کافی سارے سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کو کسی بھی چیز کی معلومات نہیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاکستانی یا ایشیا کے وہ افراد جو عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ کسی اور اگر ممالک کے اندر جا رہے ہوں تو اس کی جو ہے لینگویج بھی سیجھ کر جاتے ہیں اور ترنب بھی سیجھ کر جاتے ہیں تو لہٰذا عمرے اور حج کا مکمل طریقہ بھی سیجھ کر جائیں مجھے عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اس کو پورا جو ہے بیسک سے لے کر انتحاد تک مکمل سیجھ کر اور اس کے بعد جا کردی جو سر انجامتے ہیں ٹھیک ہو گیا عروج آپ جاتے جاتے ہیں یا اینگ سرس کو ہمارے کیا میسج دیں گی تو آپ ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہے ستودنس کو میں سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے میرے دیپ آمام ہے کہ ٹھیک ہے شکل میڈیا ہے یا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ایدکیشن آفت کرنے ہیں اس کا مطابی نہیں گیا جب آپ ٹکٹاکس یا ایس طرح کی اپلیکشن کیونکہ بھی جانے ہیں colocaی پی اجازت کی طرف کچھ سیکھا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ محمد عبار ہمیں جاتے جاتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جس نے آمد رسول اللہ ہی اللہ جن کے دونوں نواسے حسین و حسن جن کے گھر والے کہلاتے ہیں پنجتن جس نے مکہ مدینہ کو چمکا دیا نور ہی نور عالم میں پھیلا دیا نور ہی نور عالم میں پھیلا دیا جس کے داماد ہیں مولا مشکل کو شاہ جن کی بیٹی ہے بطول اللہ ہی اللہ جن کی بیٹی ہے بطول اللہ ہی اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ ملتن 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 ملتا ملتن موسیقی